اسلام علیکم فرینڈز مائنم ازمدوستر باشیر اینڈ یو آر واشنگ ایمی ٹی وی یوٹیوب چینل آئی ہوپ ساب لوگ ٹک ٹھانگ ہوگے فٹ فٹ ہوں گے آر کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نہیں آئے پہلی پر ہمارے چینل پر آئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب اور ساتھ میں پیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیجئے ناظرین اسرائیل اس وقت بین الاقوامی سیاست میں مرکزے نگاہ بن چکا ہے گزشتہ کچھ دنوں کے دوران دو اہم عرب اسلامی ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے اور اس کے ساتھ معاہدے پر تحت بھی کر دیئے ہیں یقیناً یہ ایک بڑی پیش عرفت ہے اب سب کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ وہ کون سا تیسرا اسلامی ملک ہوگا جو اسرائیل کو تسلیم کرے گا کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ متحدہ عرب امارات اور بہرین سعودی عرب کے قریب ترین اتحادی ہیں اس لئے یہ ممالک سعودی عرب کی مکمل حمایت کے بغیر اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے اس لئے ہو سکتا ہے کہ اب اسرائیل کو تسلیم کرنے والا تیسرا ملک سعودی عرب ہو ناظرین گزشتہ کچھ دنوں برطانوی بیڈیا کے ادارے دینیو عرب میں ایک حبر امام کعبہ کے نام سے شائع ہوئی ہے جس کے مطابق امام کعبہ عبد الرحمن صدیس نے گزشتہ دنوں جمعہ کے خطبے میں سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدہ ہونے کا امکان ظاہر کیا ہے خطبے میں امام کعبہ نے سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدہ کا اشارہ دیتے ہوئے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمین باہمی تعاون کا ترس دیا انہوں نے اہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ بیان کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کیے ناظرین امام کعبہ کا کہنا تھا کہ یہودیوں کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس برداشت کا مظاہرہ کیا وہ ہمارے لئے بہترین سبق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی کے لئے اپنے ڈال گروی رکھ دی تھی پر جب حیبر پتا ہوا تو حیبر کے یہودیوں کی زمین سے انہیں کاشتکاری کے لیے حصہ دیا امام کعبہ نے اس خطبے میں لوگوں کو یہ نصیحت دی کہ وہ اپنے لیڈران سے وفادار رہیں گمراہ طبقات اور گروتوں کے پروپگینڈے سے دور رہیں امام کعبہ کے حوالے سے یہ رپورٹ دی یوریشل پوسٹ میں بھی شائع کی گئی نظر اس بیان کے سامنے آنے کے بعد کئی لوگوں نے ان کے بیان پر گمی غصے کا اظہار بھی کیا جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ امام کعبہ کا حطبہ شاید اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ سعودی عرب بھی شاید اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے ناظرین یہ بھی یاد رہے کہ سعودی عرب نے اسرائیلی پروازوں کو اپنی فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت دے دی ہے گزشتہ دنوں سعودی وزیرہارجہ فیصل بن فرحان ال ساؤت کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتے جب تک اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ بین الوکامی طور پر تسلیم شدامن معاہدے پر تہستہت نہیں کرتا جس طرح یہ معاملات چل رہے ہیں سیاسی ماہرین کا یہ دعویٰ ہے کہ شاید اگلا اسلامی ملک سعودی عرب ہوگا جو کہ اسرائیل کو تسلیم کر لے گا ناظرین تاہم اب کچھ مبسرین یہ کہہ رہے ہیں کہ امان اسرائیل کو تسلیم کرنے والا اگلا اسلامی ملک ہو سکتا ہے کیونکہ امان کی اسرائیل کے ساتھ گیر رسمی تجارت گزشتہ کچھ برسوں سے جاری ہے دوہزار اٹھارہ میں سے اسرائیل کی وزیر اعظم نتنی یاہو نے امان کا دورہ بھی کیا تھا اور انہوں نے امان کوئے اس وقت کے رہنماء سلطان قابو سے مچر کے وسطہ میں امن کے قیام پر تبادلہ حیال کیا تھا لہٰذا آپ امان کے حوالے سے بھی یہ چیمگویاں جاری ہیں تاہم اسرائیل کو تسلیم کرنے والا اگلا اسلامی ملک سعودی عرب ہوگا یا امان یہ تو آپ آنے والا وقت ہی بتائے گا